میں ہوں نیتو اور وہ وقت آ گیا ہے جس کا انتظار آپ کو تھا تصویر تصویر میں آج بات ہوگی اس جگہ کی جہاں خدرت نے اپنا بہت سا پیار لٹایا ہے اور ایک بار پھر سے یہ نام بھی بہت جانا پہچانا نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے تھیک ڈی یہ آج بھی پرکرتی کی چہیتی ہے اور اس کے بارے میں وستار سے بتانے کے لیے تصویر میں میرے ساتھ موجود ہیں ویدو ساگر جی جو پیشے سے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ پروفیشنل ہے مگر دل سے سوابھاو سے ایک گھومنتو ہے یعنی کی ٹریولر تو ویدو جی سواگت ہے آپ کا بہت بہت تصویر میں شکریہ شکریہ نیتو جی ویدو جی یہ جو نام ہے نا تھیک ڈی یہ بڑا انسونہ سا ہے اگر آپ اس کا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن دے دیں گے تو ہماری لسنرز کو بھی پتا چلے کہ یہ جگہ ہے کیا اور کہاں پر ہے بلکل صحیح ہم لوگ بھی سپیشلی جو ہم نورتھ انڈیانز ہیں ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ آس پاس کی جگہیں کور کلی اور نئے نام جیسے یہ تھیکڑی وہ تھوڑے انسونے سے تھوڑے عجیب سے لگتے ہیں پر ایکچلی عجیب نہیں ہے تھوڑی سی بھی ریسرچ کی جائے جیسے میں نے کی تھیکڑی اصل میں ایک چھوٹا سا شہر ہے کیرلا میں ساؤتھ انڈیا افکورس کیرلا جسے ہم وشل بھر میں اب تو گارڈ زون کنٹری کے نام سے جانتے ہیں اس کا ایک زلا ہے اڈوکی اس میں پڑتا ہے تھیکڑی تقریباً سات سو میٹر کی اونچائی پر ہے تو تھوڑا ایک طرح سے ہل سٹیشن بھی مانا جا سکتا ہے ملیالی لینگویج میں ایک ورڈ ہوتا ہے تھیکو جو ٹیک کے باغان جو ٹیک کے پیڑ ساغون کے پیڑ ہیں ان کا اصل میں ملیالی بھاشا میں بولتے ہیں تھیکو وہاں سے یہ ڈیرائیو ہوتا ہے ورڈ اور اس سے بنتا ہے تھیکڑی یعنی کہ یہاں پہ یہ پیڑ ہوتے ہیں یہاں پہ ایکچلی ساری کہانی یہی ہے کہ تھیکڑی نیچر لورز کے لئے ایک پیراڈائز مانا جاتا ہے تو ویجیٹیشن گرینری نیچر کا جس کو شوق ہو جنگلات اور وائل لائف یہ سب تھیکڑی میں آپ کو بہت ملے گا تو چلیے تھیکڑی کے بارے میں اور بہت ساری بات کریں گے لیکن ابھی آپ کی پسند کا کوئی گانا اگر آپ سننا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک لس مجھے تمائی تھی تو سنا دیوں آپ کی پسند کا گانا بلکل میں اتنا بڑا نیچر لور ہوں اور اتنا ہی بڑا میں میوزک لور بھی ہوں تو آپ کے پاس جو میری ایک ریکویسٹ لسٹ ہے پلیس آپ اس میں آگے بڑھیں چلیے تو سنتے ہیں ابھی ویدھو جی کی پسند کا گانا اور پھر لوٹ کر آتے ہیں مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹکانا مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا ایک راہ رک گئی تو اور جڑ گئی میں موڑا تو ساتھ ساتھ راہ موڑ گئی ہوا کے پروں پر میرا آشیاں مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا مجھے چلتے جانا ہے ان نے ہاتھ تھام کر ادھر بکھا لیا رات نے اشارے سے ادھر بولا لیا خوبہ سے شام سے میرا دوستانا مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا ہے بھائی تو مانی نہیں رہی ہو کہا نا ابھی دوسرا بچہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا ابھی ایک تو گھر والوں نے پریشان کا رکھا ہے اوپر سے تم سمجھتی نہیں سنتی ہو پپو ملا تھا پپو کہہ رہا تھا کہ جب تک ہماری بٹیا دو سال کی نہیں ہو جاتی تب تک ہم دوسرے بچے کی پلانگ ہی نہیں کریں گے کیوں بھائی ارے بچوں کے بھوشت کے لئے کل کو بچہ کتنا ہونہار ہوگا یہ پہلے دو سال میں ہی تے ہو جاتا ہے کیونکہ 80% مہانسی وکاس تو اس کا اسی سمجھ ہوتا ہے تب ہی تو ماں باپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کھوٹتے ہیں باتچیت کرتے ہیں اس کو کہانی سناتے ہیں یہ چاہ کا اٹھنڈی ہے بھائی دوسرا بھی ابھی ہو گیا تو دونوں پہ دھیان کون دے گا سمجھ گئے جاتا جی ارے ایسا ماں جی کہا ہے سرو نہیں آتا تم کو دوسرے کے گھر کا بات سنتے ہو بچوں میں انتر ان کے وکاس اور ماں کی صحت کے لئے ضروری ہے تب تک کونڈون کا استعمال ہر بار بچوں میں انتر بنائے ان کی لائف بہتر ڈلی پولیس ڈلی کی ناریوں کی رکشہ میں صدیو تک پر ہے اگر آپ کسی بھی سندگدھ پریستتی میں فسے ہوں تو ہمت پلس اپ میں دیے گئے ایس او ایس بٹن ڈبائیں تاکہ ڈلی پولیس تدکال آپ کی مدد کیلئے لوکیشن پر تدپر ہو سکے یہی نہیں ایک انیہ موبائل اپ تدپر کے مادھیم سے بھی نزدیکی تھانوں میں سہائیتہ پرابط کی جا سکتی ہے اتوار کسی بھی ایمرجنسی میں ایک ایک دو پر کال کریں ڈلی پولیس دوارا چنہت میں جاری اکاشوانی 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 کا ایف ایم گول چینل سن رہا ہے آپ سوادہ شملہ ویک میگا ہرٹس پر میں ہوں آپ کی ساتھ نیتو تصویر لے کر اور تصویر میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہے اور بہت ہی خاص جگہ وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں مہمان کا نام ہے ویدو ساگر جی ویدو ساگر جی ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے تینک یو اور ٹھیکڑی نام کی ایک جگہ ہے جو کی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جیسا کہ ویدو ساگر جی نے ہمیں بتایا ویدو جی ایک بات جو میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم صرف نہ اس پاس کی جگہوں پر گھوم لیتے ہیں دور تراز کی جگہوں پر نہیں جاتے ہیں اور خاص طور پر جس کا نام ہی نہ سناؤ وہاں آپ کیسے پہنچ گئے ہیں بلکل اچھا سوال ہے صحیح میں یہ ہوتا ہے جو آپ کی انٹریسٹ سے جڑے ہوئے ذکر ہوتے ہیں انہی پر آپ کا فوکس چلے جاتا ہے ہمارے فرنڈ سے جو جانتے تھے کہ ہمیں نیچر اور وائل لائف میں انٹریسٹ ہے ان سے ذکر سنا اور ہم نے کہا اس کی تھوڑی ریسرچ کی جائے اور ٹھیکڑی ہم پہنچ گئے اس سے جڑا ایک سوال ہی آجاتا ہے کہ آپ کب جائیں اگر آپ سوچ بھی رہے ہیں تو اس کے لئے میرا کہنا یہ ہوگا کہ آپ سال بھر کبھی بھی جا سکتے ہیں کیرلا بہت اچھی جگہ ہے اور ٹھیکڑی بھی بہت اچھی جگہ آپ پائیں گے لیکن مونسون کے لئے کیرلا اچھی جیسے ابھی کا سمیں ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں پر نوملی کیونکہ یہ تھوڑا ہلی ایریہ ہے تو اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے نومبر ٹو فیبرری آپ کے لئے بہت اچھی فیل دے گا آپ کو پندرہ ڈگری کے آس پاس کا تیمپریچر وہاں پہ ملتا ہے اور جانا بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کیرل میں ٹھیکڑی تو ہے لیکن وہ اگدم کیرل اور تمیلاڈو کے بارڈر پہ سچویٹیڈ ہے تو اس سے سب سے نکٹم ہوائی اڈڈا مہدورائی ہے آپ جہاں بھی بسے ہوں مہدورائی پہنچ سکتے ہیں تقریبا 130 کلومیٹر دور پھر ٹیکسی سے پہنچ سکتے ہیں اور اپنا ریلوے سٹیشن تو نہیں ہے ٹھیکڑی کا کیونکہ چھوٹی جگہ ہے اور اچائی پر ہے لیکن اگر آپ ریل سے پہنچ رہے ہو تو کوٹ ٹائم جو تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے وہاں سے بھی پہنچ سکتے ہیں نہیں تو عام طور سے لوگ جو کیرل پلان کرتے ہیں ایک ٹور اس میں منعر کا آئٹنری ضرور ہوتا ہے منعر سے بھی سڑک سے آرام سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے ٹھیکڑی وہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے کسی کو بھی اگر نیچر پراکرتک فیل لینا ہے اور سرین اور جگہوں پہ جانا ہے تو ٹھیکڑی ضرور جائے جائے اور زیادہ مشکل نہیں ہے وہاں پہ پہ پہنچنا آپ کو بھی اتنا ہی پسند آئے گا جیسے ہمیں آیا بلکل امیت تو یہ ہی ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو بھی پسند آئے گا فلحال یہ گانا آرہا ہے یہ پسند کیجئے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو یہ کیا جگہ ہے دوستو یہ کیا جگہ ہے دوستو یہ کون سا دیار ہے یہ کون سا دیار ہے ہے جھا ہے ہدیں نگاہ تک جہاں ہے ہدیں نگاہ تک جہاں غبار یہ غبار ہے غبار ہی غبار یہ کیا جگہ ہے دوستو یہ قسمہ کام پر حیات یہ قسمہ کام پر حیات مجھ کو لے کے آگئی نہ بس خوشی پہ ہے جانا نہ بس خوشی پہ ہے جانا نہ غم پہ اختیار ہے یہ کیا جگہ ہے دوستو یہ کونسا دیار ہے یہ کونسا دیار ہے موسیقی سمام امر کا حساب مانگتی ہے زندگی مانگتی ہے زندگی یہ میرا دل کہے تو کیا کہ خود سے شرم سار ہے کہ خود سے شرم سار ہے یہ کیا جگہ ہے دوستو یہ کونسا دیار ہے یہ کونسا دیار ہے موسیقی آہے کون مجھے کچھل کروں کے اس طرف میرے لیے بھی کیا کوئی میرے لیے بھی کیا کوئی میرے لیے بھی کیا کوئی یہ ہے کیا جگہ ہے دوستوں یہ کون سا دیار ہے یہ کون سا دیار ہے ہتے نگاہت تک جاؤں غبار یہ غبار ہے غبار ہی غبار ہے یہ کیا جگہ ہے دوستوں اکڑ بکڑ بمبے بہر دیکھو آگئی شاہین کی سو ڈلی بے دمدار مائلیج شاندار سٹائل مزیدار کمفرٹ اور کفائیتی دام لے کر آگئی ہے بھروسے مند شاہین کی سو صرف چو سٹھ ہزار نو سو کی ایک شروع کی مدپ ادھیک جانکاری کے لیے اپنے نزدیکی ہونڈا ٹو بھیلز ڈیلرشپ سے سمپرکھیں آگئی ہے شاہین کی سو وہی شاہین کے بھروسے کے ساتھ ڈلی پولیس ڈلی کی ناریوں کی رکشہ میں صدیب تک پر ہے اگر آپ کسی بھی سندگدھ پرستھتی میں بھسے ہوں تو ہمت پلس اپ میں دیئے گئے SOS بٹن دبائیں تاکہ دلی پولیس تتکال آپ کی مدد کے لیے لوکیشن پر تت پر ہو سکے یہی نہیں ایک انیہ موبائل اپ تت پر کے مادھیم سے بھی نزدیکی تھانوں میں سہائتہ پرابط کی جا سکتی ہے ادھوات کسی بھی امرجنسی میں ایک ایک دو پر کال کریں دلی پولیس دوارہ جنہت میں جاری سوری لازا ایک سفر ہے ایف ایم گول سوری لیس ایک ڈگر ہے ایف ایم گول شاموں سہر ہم سفر ہے ایف ایم گول راہوں میرے گزر ہے ایف ایم گول آکا شوانی ایف ایم گول آکا شوانی ایف ایم گول آکا شوانی ایف ایم گول ایف ایم گول تصویر سن رہے ہیں آپ آکا شوانی کے ایف ایم گول چانل سو دشملہ و ایک میگا ہرٹس پر میں ہوں آپ کے ساتھ نیتی اور میرے ساتھ جو مہمان ہے ان کا نام ہے ویدھو ساغر ویدھو ساغر جی تھکڑی کے بارے میں آج ہمیں بتا رہے ہیں تھکڑی جو جگہ ہے ویدھو ساغر جی وہاں آپ نے جس طرح سے ہماری امیدیں بڑھا دی ہیں کہ اتنے خوبصورت جگہ ہے اور اتنا کچھ ہے وہاں تو وہاں کا جو مین اٹریکشن ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں تاکہ ہمارے سننے والے یہ جانیں کہ صرف پراکرتک نظارے ہی نہیں اور بھی کچھ ہے وہاں پر جہاں جو وہ دیکھ سکتے ہیں جی بلکل میں کہوں گا اگر سمری میں بولوں تو پرمک روپ سے تھکڑی میں پیریار لیک بہت پرچلت ہے یہاں کا نیشنل پارک اس کا بہت ذکر ہوتا ہے ٹائگر ریزرور کے لیے مشہور ہے اور اگر آپ دھارمک وچاروں والے ہیں تو آپ یہاں پر تھکڑی سے پندرہ کلومیٹر کے تقریباً آگے ایک پرکھیات منگلا دیوی مندر بھی جانا چاہیں گے اگر میں تھوڑی تھوڑی اس میں جلدی سے بتاؤں کیا کیا چیزیں ہیں پیریار نیشنل پارک سے شروع کرتے ہیں یہ تقریباً 900 سکوئر کلومیٹر میں پھیلا ہویا آپ تقریباً دماغ میں لگا یہ 900 سکوئر کلومیٹر نیشنل پارک طرح طرح کے وائل لائف فلورا فونا پارک میں طرح طرح کے وائل لائف ٹورز ہو سکتے ہیں آپ یہاں پر وائل لائف سفاری کے لئے جا سکتے ہیں اور کھلے میدان میں آپ وائل لائف کے گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ہاتھی باغ ہرن بھارتی ایک جانور ہوتا ہے بائیسن اور ویبھن پرجاتیوں کے پکشی دیکھنے کو ملیں گے ایلیفنٹ رائیڈز یہاں پر آپ ایکسپیرنس کر سکتے ہیں میں ابھی اسی پہ آنے والی تھی کیا وہاں پر ایسا ہے کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہاں ایسا ہے نوملی لوگ سفاری کے لئے نکل جاتے ہیں پر ہاں آپ نے صحیح پکڑا کہ ایلیفنٹ رائیڈ یہاں پر ایک یونیک ایکسپیرنس ہے اگر آپ اس طرح کے ویچار والے ہیں تو آپ کو ضرور میں ریکمینڈ کروں گا ساتھ میں تھوڑے اگر آپ ایڈونچرس ہیں تو آپ ٹرائیگر ٹریل پر نکل سکتے ہیں جس میں روائل بنگاوال ٹائیگر کے ہیبیٹارٹ کو خوزنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں مطلب اس کو تھوڑا سا آپ تھوڑا سا کھل کے بتا دیں تو تقریبا ایک گائیڈڈ ٹریکنگ کے ٹورز اورگنائز ہوتے ہیں جو ایک دو گھنٹے سے لے کر کچھ دنوں تک لمبے چلتے ہیں ہم نے تقریبا تین گھنٹے کا ایک ٹریک کیا تھا جس میں جنگل کے پیڑوں پودھوں پھولوں ٹتلیوں اور پکشوں کو دیکھا اور ساتھ میں ہاتھی بائیسن وائلڈ بور کر کے آنیمل ہے وہاں کی اس کی سائٹنگ ہوتی ہے یہ بڑے کامن ہیں رائٹ کے دوران پر باگ کو دیکھنے تو چلیتے ہیں پر سچی بات تو یہ ہے کہ باگ کو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت لکی ہونا پڑے گا کہتے ہیں کہ پچھلے دو سال میں یہاں پہ کسی کو نہیں دکھا ہے اس کے علاوہ اس کے ایک دم ساتھ میں جڑا ہوا ایک بہت ہی پیارا ایک یہاں کی جگہ ہے جسے ہم پیریار لیک کے نام سے جانتے ہیں یہ پیریار لیک ایک دم شانت پانی میں بنی ہوئی ایک جھیل ہے اور بہت لمبی جھیل ہے تقریباً میں تو کہوں گا کہ 12-15-14 شاید کلومیٹر تک فیلی ہوئی جھیل ہے یہاں پر آپ سینک بوٹ رائیڈ کے لیے نکل سکتے ہیں جو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے کی ہوتی ہے آپ جھیل کے بیچ میں سے جا رہے ہیں کروز میں اور آس پاس آپ کو جنگلات دکھیں گے جہاں پر آپ کو یہ جانور بھی یہ اپنا ایک فلمی سین کی طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں کہ ہیرو ہیروینز جا رہے ہیں بوٹ پر اور وہ جو آس پاس جنگل ہیں اور جو خاص طور پر جب ہم ساؤتھ انڈین فلمز دیکھتے ہیں آپ نے بالکل ذکر کیا نیتو جی آپ مانیں گے نہیں میں یہی کہنے والا تھا کہ آپ کو سٹننگ ویوز ملیں گے کیا نظاریں ملتے ہیں یہاں پر آس پاس کے اور فلموں کی بات کی جائے تو بہت ساری فلمیں یہاں پر شوٹ ہوئی ہیں پر میرا مننا ہے کہ آپ کے شوتاؤں کو شاید دل سے ایک مووی فلم کا بہت ہی مشہور فلم کی یاد ہوگی یہاں پر ایک بہت ہی پرچلت گانا جیا جلے شوٹ ہوا تھا اگر آپ شاروک کھان جی کہ فین ہے فین نہ بھی ہو تو بھی گانا جو ہے وہ اپنے اپنی اتنا خوبصورت ہے کہ اسے تو کوئی بھول نہیں سکتا ہے مجھے لگتا ہے ویجولائز کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے اس گانے کو سنیں اور اس کے آس پاس کی جو سینری ہیں اس کو یاد کریں وہی سب یہاں پر آپ کو تھکڑی میں ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا تو ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا ہے تو اب اس گانے کو سنتے سنتے ویجولائز کرتی ہوں میں بھی اور ہماری لسنرز بھی ویجولائز کریں گے ایکسیلنٹ ڈانگுңனட்ட پடதின் یاڑும் دنگதியாவே నథు गொள் செல்லே కుర్ఖு కుయిరలే మారణ మయిరలే నథు కుర్ఖு కుర్ఖு కుయిరలే మారణ మెిరలే ఝ్యియచ 뉇 جان چلے نینو تلے دھویاں چلے دھویاں چلے رات بھر دھویاں چلے جانونا 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 سکیری جیہ جلے جان چلے نینو تلے دھویاں چلے دھویاں چلے رات بھر دھویاں چلے جانونا جانونا سکیری جیہ جلے جان جلے موسیقی دیکھتے ہیں دھن میرا من میں چھکتی ہے نظر دیکھتے ہیں دھن میرا من میں چھکتی ہے نظر گھوٹ سل جاتے ان کے نرم گھوٹوں سے بگر جنت رہ دے ہوں میں اپنی تروٹوں کے سلسلے کیا کروں کیسے کہوں رات کب کیسے ڈلے جیہ جلے جان چلے نینو تلے دھویاں چلے دھویاں چلے جانونا 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 سکیری جیہ جلے جان چلے نینو تلے دھویاں چلے دھویاں چلے جانونا 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 سکیری جیہ جانونا جانوؐ چلے نینو کور overweight کور ustedes��도 ک chor diameter kbereich تنگ پول سلے پرگم پوئی رلے مارد مائی رلے انگ لنگ میں جاتی ہے درد کی جنگاریوں مسلے پھولوں کی محکمیں دتلیوں کی کیاریوں رات بھر گے چاری میندی پستی ہے پیرو تلے کیا کروں کیسے کہوں رات کب کیسے ڈھلے جیا جلے جا جلے میلو تلے جینا جلے جا جلے جینا جلے جا جلے میلو تلے جینا جلے جا جلے جلے اکڑ بکڑ بمبے بور دیکھو آگئی شاہین کی سو ڈلی میں دمدار مائلیج شاندار سٹائل مزیدار کمفرٹ اور کفائیتی دام لے کر آگئی ہے بھروسے مند شاہین کی سو صرف چون سٹھ ہزار نو سو کی ایک شروعوم کیمت پر ادھیک جانکاری کے لیے اپنے نزدیکی ہونڈا ٹو بیلز ڈیلرشپ سے سمپر کریں آگئی ہے شاہین کی سو وہی شاہین کے بھروسے کے ساتھ جب چھرے لوگ سے لوگ 99031950 آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا میل آئی ڈی ہے matdatajunction at gmail.com matdatajunction 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 ost aKowspani aKOWWANY aKOWWANY Orlando s령 رہے ہیں آپ Saudhasham Love ایک میگا ہٹس پر اور آج تصویر میں بات ہو رہی ہے ٹھیکڑی کی ٹھیکڑی کرل میں ایک جگہ ہے بے ہت خوبصورت جگہ ہے جہاں فلموں کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے اور یہ ساری باتیں ہم تک پہنچائی ہیں ہمارے مہمان نے جن کا نام ہے ویدھو ساغر جی ابھی اتنی ساری باتیں تو آپ سکھی ہیں لیکن تھوڑی سی وہاں کے کلچر کی بھی بات ہو جائے کیا وہاں پر مطلب ہر ساؤتھ انڈیا کی جو بھی ایک سٹیٹ ہوتے ہیں یا جو شہر ہیں وہ اپنے کلچر کے لئے خاص طور پر جانے جاتے ہیں تو کیا ٹھیکڑی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہے بلکل صحیح بات آپ نے صحیح ذکر کیا کہ آپ سائٹ سینگ کے لئے نکلتے ہیں پر آپ صرف اسی پر اپنے آپ کو لیمٹ کر دیں تو پوری چیز نہیں ہوگی آپ اس جگہ پہ جب ہم ٹریولر نکلتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ٹریولر صرف سائٹ سین دیکھنے والا نہیں ہوتا وہ ہم عام انسان ہو سکتا ہے لیکن ٹریولر جو ہوتا ہے نا وہ وہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور کرتا ہے وہاں کے لوگوں سے اسے ملنا پسند ہوتا ہے زبان کیا ہے وہاں کلچر کیا ہے رہن سہن کیا ہے کپڑے کیسے تو وہ ساری چیزیں جاننے کی ذرا اتسکتا ہو رہی ہے آپ سے بلکل صحیح آپ نے نیچر کا ذکر کیا تو ہم نے پیریہ لیک اور نیچنل پارک کور کر لیا ہے کلچر کی بات کریں تو آپ کو ایک دم سے دیماغ میں کنیکشن پھر سے بیٹھے گا اگر میں کہوں کہ کیرلا میں ہندوستان کا سب سے پرسیدھ کونسا نت جڑا ہے کیرلا سے تو میں کہوں ہوں کتھکلی کتھکلی مجھے تو وہ ایسے بھی ان کا جو وہ اٹائر ہوتا ہے بہت پسند ہے وہ جو خاص طرح پر چہرے پہ لگاتے ہیں ماس کتنا بھاری ہوتا ہے اسے پہننا مطلب دم گھڑ جائے ہم جیسے عام انسان کا تو تو اس کے لئے میں بالکل آپ کے ذکر کے انسار جاؤں گا کہ میں بھی اس طرح سے ہوں کہ آپ کے دماغ میں کہیں بیٹھی ہوئے چیزیں پر آپ نے ریسن ٹائمز میں ایکسپیرنس نہیں کیا اگر آپ کئرل پہنچ رہے ہیں تھکڑی سپیشلی جا رہے ہیں تو آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ یہاں پر کلچرلی رچ ایونٹس کے بہت سارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور سب میں آپ دو چیزیں خاص نوٹس کیجے گا ایک تو کتھکلی ڈانس کی پرفارمنسز جو بہت شدھ پیور آثنٹک ٹرینڈ پروفیشنل آٹس دوارہ کی جاتی ہیں اور دوسری چیز کئرل سے جوڑی ہوئی تھکڑی میں اگر ایکسپیرنس کرنے کے لئے بہت سٹرونگلی ریکمنٹ کروں گا وہ ہے وہاں کی مارشل آرٹس جس کو پھر کچھ فلموں میں ہم نے دیکھا ہے لیکن اس کا نام ہے کالری پیٹو اور یہاں کی اگدم منتر مقد کرن دینے والی پرفارمنسز ہوتی ہیں آپ مان نہیں پائیں گے آپ وہاں پہ ٹکٹڈ پرفارمنسز ہیں آپ جاتے ہیں آپ تقریباً ساٹھ سے نبی منٹ کے لئے اگدم منتر مقد آپ بھول جائیں گے کہاں بیٹھے ہیں کیونکہ ایک چھوٹا سا میدان بنایا ہے جس کے آس پاس اپس ٹیڈیم کی طرح سے سو دو سو لوگ بیٹھ کے پرفارمنسز دیکھتے ہیں جس میں وہ اپنے ٹرینڈ سارے آٹس تلوار سے لڑائی آگ میں شو بانس سے لڑائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور اتنی اتنی امیقلیٹلی کرتے ہیں کہ آپ مطلب تالی بجائے بنا نہیں جیسے آپ نے ابھی کہا نا آٹس میں ابھی وہی کہنے والی تھی یہ جو آپ نے کلری پٹیوں کو نام لیا یہ مجھے خود ایسا ہی لگتا ہے جیسے ایک ڈانس میں ایک لے ہوتی ہے وہ ان کے پرفارمنس میں ہوتی ہے تو وہ آٹسٹ ہی کر سکتا ہے جی ہاں اگر جیسے آپ نے کہا کہ صرف لڑائی کی بات کی جائے تو ہمارا دماغ پھر سے فلمی ڈشو نلوشن پر جاتا ہے اور اس سے اس سے ہٹ کر ایک دم کلکاروں جیسی پیش کی جائے ایک مارشل آرٹس کی فارم جس کو کلری پیوٹ ٹو کے نام سے اگین گلوبلی اکنالج کیا جا رہا ہے تو وہ آپ ایک اترش شو دیکھنے کے لئے آپ یہاں پر ضرور رکھیں میں تو کہوں گا اس سے جو آپ دماغ میں ایک وزن کیری کر کے آئیں گے جو ایمیج کیری کر کے آئیں گے اس سے آپ کو خود ایسا لگے گا کہ ہم ایسی جگہ گئے جہاں پر ایک رچ ایکسپیرنس ہم نے انٹرٹینمنٹ کے نام پر اکوائر کیا اتنی ڈیرنگ پرفارمنسز ہیں اور آپ آپ کو کبھی کبھی ہلا دیتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ وہ خود تو پرفارم کرتے ہیں اور وہ میبی دن میں تین چار پرفارمنسز کرتے ہوں اور اتنے بڑیہ طریقے سے کرتے ہیں پر ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو ایس آڈینس اس میں انوال کر لیتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ جا کے نیچے جہاں پر وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے آپ وہ کریڑا ستھل پر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ انوال کر کے جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے ڈانس پرفارمنسز کے بیچ میں آپ کرتے ہیں ویسے ہی آپ ان کے ساتھ یہ پرفارمنسز جب بھی یہ مارشل آرٹس کی کر رہے ہیں تب وہ کریں گے آپ کو ڈر بھی لگے گا لیکن وہ ایک جو محسوس ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملے گا یہ ویسے جسے سورج کن جائیں تو وہاں جو ڈانس ہوتے رہتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ انوال ہو جاتے ہیں چاہے ڈانس آتا ہے نہیں آتا ہے وہ بیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل صحیح بات تو آپ کی انوالمنٹ انگیجمنٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ وہ کہیں گے کہ صرف میں نے دور سے ایک نظارہ نہیں لیا چیز کا پر میں نے وہ فیل کیا ایکسپیرنس کیا جو رچنس ایکسپیرنس کریں گے وہ آپ کے یاد بن کے رہ جائے گی یہ بات تو ہے لیکن گانوں کے ذریعے ہم یہ جو کلر ہپٹو ہے اسے ایکسپیرنس نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہاں موسم کو اور وہاں کے نظاروں کو ایکسپیرنس کر سکتے ہیں اور یہ اگلا گانا بھی آپ کی پسند کا آپ تک پہنچ رہا ہے اور ہمارے سننے والوں تک بھی اوہرے تال ملے ندی کے جل میں ندی ملے ساگر میں ساگر ملے کون اس جل میں کوئی جانے نہ اوہرے تال ملے ندی کے جل میں سورج کو دھرپی ترسے دھرپی کو چندرماں پانی میں سیپ جیسے پیاسی ہر آتماں پیاسی ہر آتماں اوہ مکوارے پانی میں سیپ جیسے پیاسی ہر آتماں بھوند چھپی کس بادل میں کوئی جانے نہ اوہرے تال ملے ندی کے جل میں ندی ملے ساگر میں ساگر ملے کون اس جل میں کوئی جانے نہ اوہرے تال ملے ندی کے جل میں اوہرے ت Brazilian ندی ملے ندی کے جل انجانے ہو تو پر تُو پہچانے گیت ہے تہچانے گیت ہیں کل تک جو بے گانے تھے جنموں کے میت ہیں جنموں کے میت ہیں امیتوارے کل تک جو بے گانے تھے جنموں کے میت ہیں کیا ہوگا کون سے پل میں کوئی جانے نہ اہرے تال ملے ندی کے جل میں ندی ملے ساگر میں ساگر ملے کون سے جل میں کوئی جانے نہ اہرے تال ملے ندی کے جل میں ندی کا جل اور تال اور ڈانس اور نرتے ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں تصویر میں تھکڑی کے بارے میں اب تھکڑی میں اور کیا کیا خاص ہے جیسے کی کیرل کے مسالی جو ہے مجھے جتنا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت پرسید ہیں لیکن کیا تھکڑی میں بھی ایسا کچھ ہے ویدو جی جیہاں کیرل میں آپ مسالوں کا ذکر کر رہی ہیں تو ایک دم ہرے لش گرین مسالوں کے باغ ہیں پلانٹیشنز ہیں جن میں ٹورز پھر سے اوگنائز ہوتے ہیں جہاں پر آپ الائچی کالی مرچ دالچینی لاؤنگ وغیرہ کے پلانٹیشنز کو وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پاس سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں گارڈے ٹورز ہوتے ہیں ان کی کھیتی ان کے پروسسنگ کے طریقے جان کر تھوڑا اور سمجھ آتی ہے بات اور ان کے مسالوں کے ارومہ اور فلیورز کو انبھاو کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی آئے افسر ہے اور پھر کبھی آپ کو اس کا موقع ملے تو بلکل نظر انداز نہیں کرنا چاہئے عام طور پر کیونکہ ہم مسالوں سے ویسے تو کھانے پینے سے ہی جڑے ہوتے ہیں درویس تو مسالوں کو بلکل بھی نہیں چنتے ہیں بلکل خاص طور پر ان کا ارومہ کو سنگنے کے لئے تو ہم کبھی نہیں کوشش کرتے ہیں آج کل وہ بات وہی ہوتی ہے نا کہ خالص چیزوں کے پاس جانا چاہئے تو یہ ایک موقع اگر آپ کو مل رہا ہے تو ضرور ایکسپیرینس کریں ساتھ مہر ساتھ میں کیرلا کی بہت ہی پرکھیات مشہور سپا اور ویلنس سینٹرز ہیں یہاں پر تھکڑی میں بھی ہیں جہاں آپ جائیں تو تھکاوٹ نام کے ایک چیز ایک دم دور ہو جاتی ہے یہاں کی تھرپیز مساج بہت ہی ٹرینڈ لوگوں میں دوارہ آپ کو مساج مالش کا ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے یہاں پر آئیرویدہ سینٹرز ہیں جو کہ ایک پرمپراغت بھارتی ہے چکت سا پدتی ہے ہولیٹسٹک ویل بینگ کا اگر آپ کو شوق ہے اور اس پر آپ کا دھیان ہو تو مائنڈ باڈی اور سول من شریر اور آتما کو آرام دینے کے لئے یہاں پر الگ الگ ٹریٹمنٹس اویلبل ہوتی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ نے سائٹ سینگ کر لی آپ نے پرفارمنسز دیکھ لی کلچر کا فیل لے لیا اگر آپ نے صحیح میں تھکاوٹ دور کرنی تھی تو یہ کیوں نہیں ایکسپیرینس کریں گے ان سب چیزوں کو جھوڑ کر میں تو کہوں گا کہ اگر آپ کو کہیں پہ جانے کا ابھی پلان کرنا ہے کہیں سوچ رہے ہیں تو بلکل تھوڑا دوری صحیح پر چل کہیں دور نکل جائے اس سے بڑیا کیا بنے گا آپ نے یہ گانے ملی لائن دھورا دی ہے اور آپ کو گانے کا شوق بھی ہے میں نے سنایا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح پکڑی بات کی آج کل تو تقریباً روز ہی کچھ نہ کچھ گانے کا اگر موقع مل جائے تو چھوڑتا نہیں ہم سب ہی ایک طرح سے bathroom singers تو ہوتے ہیں لیکن آپ شاید اس سے بہتر ہیں تو اگر آپ ایک لائن گنگنائیں پھر اس کے باد میں بھی وہ گانا سنا دیتی ہوں بلکل ذکر travel کا ہے اور موسم آج کل جو بنا ہویا اس سے link میرے کو دماغ میں آرہا ہے میں ایک پنکتی کرتا ہوں گنگن آنے کی کوشش کیا موسم ہے اے دیوان دل ہرے چل کہیں دور نکل جائے بس موسیقی موسیقی کیا موسم ہے اے دیوانے دل ارے چل کہیں دور نکل جائے چل کہیں دور نکل جائے کوئی ہم دم ہے چاہت کے بابل تو کس لیے ہم سنبھل جائے چل کہیں دور نکل جائے دور نکل جائے جھوکے جب جب کبھی دو دل گاتے ہیں چار قدم چلتے ہیں پھر کھو جاتے ہیں ایسا ہے تو کھو جانے دو مجھ کو بھی آج یہ کیا کم ہے دو پل کو راہی ارے مل جائے بل جائے چل کہیں دور نکل 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 جائے چل گاتے ہیں یہ مسکریاں یہ بہت دل ہو چلا بے طرح میں گرتاؤں مجھے تھاملو دیگے لبوں سے میرا تھاملو دنیا کو اب دو نظر کیوں آئے ہم کتنے قریبا کہ ایک ہو جائے ہم کہ ایک ہو جائے ہم کتنے قریبا کہ ایک ہو جائے ہم کھوئے سے ہم کھوئی سے منزل اچھا ہے سبھل جائے چل کہیں دور نکل جائے اچھا ہے سبھل جائے چل کہیں دور نکل جائے اور کتنی دور نکلیں گے پورا پروگرام ہم نے دور نکل نکل کے کمپلیٹ کر لیا ہے ویدو ساگر جی آپ کو ہماری پروگرام میں مجھے لگتا مزا آئے ہی ہوگا بلکل ہرے بہت مزا آیا ادویتی ہے ایکسپیرینج اس کو بلتے ہیں جی جی تو آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ اب وقت ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر پائیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے وقت نکالا اور ہمارے سٹوڈیو آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کسی اور سے بھی ملوانا جا رہی ہوں جو جن کے دل میں قل بلا رہا ہے اپنا کیرل کا ایکسپیرینج تو اور وہ اب آئیں گی میرے جانے کے بات تو وہ ہے مونکہ مونکہ بول دو بولنے کے لئے ویسے تو بہت کچھ ہے لیکن تھکڑی اگر آپ جاتے ہیں یا کیرل کی کسی بھی حصے میں آپ جاتے ہیں تو وہاں سے مسالے لانا مد بھولے گا میں تھکڑی گئی تھی گھومنے کے لئے اور آپ یقین مانیاں جہاں سے ہم نے الائچی لونگ اور تیج پتہ خریدا تھا ان صاحب کا اپنا پورا کھیت تھا انہوں نے کہا تھا جب آپ یہاں کی سوگند سے اتنی موہت ہو رہی ہیں وہ مجھے اپنی کھیت میں لے کر گئے تھے جہاں الائچی کے بہت بڑے بڑے مطلب نازک سے برکش جیسے ہوتے ہیں بہت بہت نازک ہوتے ہیں وہاں جانے کے بعد ایشہ لگ رہا تھا کہ جسے آپ کا جتنا بھی تناؤ ہے وہ سارا نکل گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی پرفیوم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم ہمیشہ مہکتے ہیں الائچی تو جو مو کی خوشبو کے لیے ہوتی ہے نا وہ تن بدن ان کا مہکتا تھا تو اگر گھر میں آپ پان کا بھی پودھا لگاتے ہیں تو آپ یقین مانیے گا جب بیار چلتی ہے ہلکی ہلکی چاہے آپ بالکنی میں لگائے گا بیل کی طرح چڑھتی ہے اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ آپ کا آدھی سے زیادہ ٹینشن ختم کر دیتا ہے تو چلیے یہ ٹینشن تو ختم ہو گئی تصویر میں مونکا کا جو ساتھ ہے وہ بھی ہو گیا اور اب مونکا آپ کے ساتھ رہنے والے